دوستو بی ایسٹی سی اور پی ٹی ٹی جو دوستو ایگزامہ بھی ہونے والے ہیں پی ٹی ٹی کا جو نوٹیفیکس ہیں وہ زاری ہو چکا ہے کیا ایلیجیبلی ہے جو بھی یوگتہ ہیں جو بھی دستاویج وغیرہ ڈاکیومنٹ چاہیے کس پرکار تیاری کرنیے وہ ہم نے آپ کو باتا رکھا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو کے اینڈ سکرین کو پر وہ ویڈیو آپ کو مل جائے گا یا آپ کو آئی بٹن میں آپ کو لنک مل جائے گی وہاں پر آپ کلک کر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آج ہم بات کرتے ہیں پی ٹی ٹی اور بی ایسٹی سی دو جار تیبیس کے لیے بہتی نوین تمسلے بش کے انوزار جس میں راجستان گیا جو اپنا جی کے ہیں اس میں آپ کے ٹوٹل پچاس کوئشن آئیں گے اور پچاس کوئشن میں سے آپ کے جو راجستان جی کے میں ایک آپ کا ٹوپیک آتا ہے راجستان جی کے کے انترگت راجستان کے پرمکھ ویکتیتو کے شندھر میں ایک ٹوپیک آتا ہے اور یہاں سے ہر بارے لگ بگ دو سے تین کوئشن ہر اگزامی کوئشن ہے وہ پوچھے جاتے ہیں اور آپ کو پتا ہوگا جو پرتیک جو کوئشن ہوتا وہ تین انکہ ہوتا ہیں اگر آپ سے چار کوئشن پوچھا جائے تو ابھی آپ کے یہاں سے بارہ نمبر آپ کے کلیر ہوتے ہیں تو دوستو آج کا یہ سیسن ہم شروع کریں گے راجستان کے پرمکھ ویکتیتو کے بارے میں آپ جان سے پورا ویڈیو دیکھنا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ راجستان بی ایس ڈی سی اور پی ٹی ٹی کو سمر پی دیا اپنا یوٹیوب چینل آپ کو سمیں سمیں پر آپ کو آئے ہو گائیڈنس دہتا رہی اور آپ کے آئے ہو پر ایک سمیں چار چاند لگانے میں آپ کو پوری سائتہ دے دوستو سلیہ شروع کرتے ہیں اس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گوزاری سے ہیں اگر آپ بی ایس ڈی سی اور پی ٹی ٹی کے اگر آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں اگر آپ زیادی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کوئی بھی بکس کو نئی کھرینا ہے کیونکہ آپ کو میرے پاس میں نے جو پی ٹی ٹی کا اگزام دیا تھا پچھلی سارہ بھی میں بی ایڈ فرسٹیئر میں ہوں تو دوستو اس میں میں نے چھس سمیں سے پانسو بیس سنگ کس پرکار ارجیت کی ہے اگر آپ کو مل جائے گی تو وہ اگر آپ کو خریدنا ہے تو یہاں پہ آپ کو وٹس اپ نمبر دیکھ رہے ہیں پوشٹر کے اوپر اس میں مادیم سے آپ کو کلک کر کے مانگوا سکتے ہیں اور ویڈیو کی ڈسکرپشن آپ کو وٹس اپ کی لینک مل جائے گی وہاں پر آپ میسیج کر کے اس کو بیو کر سکتے ہیں آج کی سیسن کی شروعات کرتے ہیں دوستو سب سے پہلا کوشن دیکھیں دوستو راجستان کے پرثم ایوم ایک ماتر مہاراج پرمک کون تھے راجستان کا جو پرثم ایوم جو ایک ماتر راجز پرمک تھے اس کا نام تھا دوستو مہارانہ بھوپال شنگ جو کہاں سے تھے دوستو ادھے پرشے تھے دوسرا کوشن ہے راجستان کے پرثم ایوم ایک ماتر راجز پرمک وہ تو دوستو کون تھے وہ تو دوستو پہلا اگر بات کریں تو یہ دوستو تھے مہاراج پرمک اور یہ تھے راجز پرمک تو یہ دوستو مہاراج پرمک تھا آپ کو پتہ ہے بھوپال شنگ ادھے پرشے تھے اور راجستان کے ایک ماتر جو پرثم جو دوستو راج پرمک تھے اس کا نام تھا دوستو سوائی مان شنگ جو جہے پرشے بلونگ کرتے تھے نیچ دوستو یہاں سے دیکھو کوشن اتنی اچھے سے بنتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ ہے وہ بھی آپ کا ایکزامیں کام نہیں کرتا اس لئے میں آپ سمیں رہتے ہوئے میں آپ کی جی کے کی کلاس میں نے شروع کر دی ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے دھیان سے اور آگیا گی اسی پرکار آپ کو ویڈیو ٹائم ٹو ٹائم آپ کو ڈیلی ڈیلی آپ کو اپ ڈیٹ ملتے رہیں گے چینل کو شبسکرائب کر دینا اور آل نوٹیفکیشن کو اوپر بیل آئیکن پر آپ جروع پری سیمیل آل چڈ گ تھے راجستان کی پرثم ویدان سباق کا دیکھ اگر پوتھا جائیں تو دیکھ سکر کے اوھر میں گروبات کریں تو راجستان میں جو پرثم ویدان سباق کا دیکھ سکر بنا تھا نرو تملال جوسی جی بنے تھے اس کے بعد میں راجستان کے پرتم مکھے منتری تو راجستان کے پرتم مکھے منتری اگر پوچھا جائیں تو ویرالال ساستری آپ کو کرتا ہے اور وہ وردمان میں آپ کو کرنا ہے اسو گیلو جسے جادوگر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے راجستان کے پرتم نرواشیت مکھے منتری دیکھو ایک ہوتا ہے نرواشیت مکھے منتری ہوتا تو نرواشیت جو مکھے منتری جو پہلے نروہ تیت مکہ منتری تھے وہ ٹی کا رام پالیوار بنے تھے راجستان کی پرطم میں مکہ منتری آپ کو پتہ ہے تو راجستان کی پرطم میں مکہ منتری عام پالیوار بنے تھے تو سمیترا سنگھ ہے اور راجستان کا پرثم جو ویدان سبا کا جو پوروش ادھیکس بنا تھا وہ نروت علمال جو سی میں نے آپ کو اوپر بتا رکھا تھا ٹھیک ہے تو راجستان کی پرثم جو مہیلہ ویدان سبا ادھیکس آپ کو پتا ہے دوستو سمیترا سنگھ آپ کو بلکل آپ کا رائٹ آنسر ہے نیکسٹ ہے راجستان کی پرثم مہیلہ راجی پال اگر پوچھا جائے تو پرتیبہ پارٹی لے اور دوستو آپ ایک کمنٹ کر کے بتا دینا راجستان کی پرثم مہیلہ راجستان کا ایسا کون سا راجی پال تھا جس کی پد پر رہتے ہوئے مرتی ہوئی تھی تو آپ اے جو کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتانے سی ویڈیو کے چاہیے جو ڈسکرپس میں نیکسٹ ہے راجستان کی پرثم مہیلہ ویدان سبا ادھیکس یہ تو دیکھو راجستان کی پرثم مہیلہ ویدان سبا کی ادھیکس سمیترا سنگھ راجستان کی پرثم مہیلہ ویدان سبھا اپا دیکھس اگر پوچھا جائے تو اس کا نام کیا تھا دوستو تو اس کا نام تھا دوستو تارہ بھنڈاری تارہ بھنڈاری راجستان کی پرثم مہیلہ ویدان سبھا اپا دیکھس یعنی ویدان سبھا کی اپا دیکھس پرثم مہیلہ کون تھی دوستو تارہ بھنڈاری راجستان کے سروادی کاریکال والے مکھے منتری ایبوم آدھونک راجستان کے نرماتہ کے نام سے جانا جانے والے کون ہیں دوستو تو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے مہنلال شکڑ اس کا کریکٹ آنسر ہوگا نیکسٹ دیکھیں اگلا ہے راجستان کے نرماتہ کے نام سے جو جانا جاتے ہیں راجستان کے نرماتہ تو راجستان کے نرماتہ کے نام سے کون کون جاتے ہیں جانا جاتا دیکھئے راجستان کی نرماتہ اگر بات کریں تو وہ بھی اپنے مہنلال شکڑی کو کہتے ہیں اگلا کوشن ہے بیڈان سابہ میں پرثم مکی ساچے تک ماتھر داس ماتھر یہ دوستو قوشن پی ٹی ٹی دو زار بائیس میں قوشن جب میں نے اگزام دیا تھا اس میں یہ قوشن ہے وہ ریپیٹ ہوا تھا اس میں یہ قوشن سیم ٹو سیم پوچھا گیا تھا اس کے بعد میں ویڈان میں یعنی ویڈان سابہ میں پرتی پکس کا پرثم نیتا پرتی پکس کا جو پرثم نیتا دوستو جو بیکہ نیر سے بیلونگ کرتے تھے وہ راجستان میں پرتم جو پرتی پکس کے نیتا تھے یعنی راجستان میں جب پرتم ویدان صاحبہ بنی تھی اس سمجھے جو پرتی پکس کے نیتا تھے وہ دوستو کون جسمند سینگ تھے جو پرتی پکس کا مطلب ہوتا ہے جیسے ورطمان میں اگر بات کریں تو راجستان میں جو اپنے کانگریس کی سرکار ہے ٹھیک ہے تو بی جے پی اور کانگریس کے مدی اگر بات کریں تو وہ اس میں ٹکر تھی تو جو بی جے پی کا جو دوستو ایک جو بی جے پی پارٹی کی طرف سے ایک ایسے وقتی کو چنا جاتا ہے بی جے پی پارٹی کا ہوتا ہے ان کو ویدان سبا موپت اپادیکس ہے جو اس کو مطلب کی یہ پرتی پکشنیتا ان کو چنا جاتا تھا جیسے راجتھار میں جو پرتی پکشنیتا جو بنے تھے اپنے ویدان سبا میں بی جے پی کی طرف سے وہ گلاب سینگھ کٹائے رہے تھے جو ورطمان میں ایگر بات کریں تو اسم کے راجی پال نیوٹ کیے گئے تھے اور میں راجی پال کو بھی آپ کو اتنی اچھی ٹرک سے کرواؤں گا ابھی نوینتم جو راجی پال بنے تھے تیرہ راجیوں کے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا وہ وہاں سے آپ کا ہنڈرن پرشنٹ دو کوشن ہے پکے پکے آپ کے بننے والے ہیں اگرہ کوشن ہے پرتھم ادھیکس مانو ادھیکار ایو یعنی راجستان راجی مانو ادھیکار ایو کا پرتھم جو ادھیکس تھا وہ کانتہ بھٹنگر دوستو کون تھے کانتہ بھٹنگر راجستان راجی مانو ادھیکار ایو مانو کا دیکار آئی ہوگے ان کا پرثم جو دیکھتا وہ کانتا بھٹنا گا تھا پرثم موکی ساچے تک جو پرثم موکی ساچے تک تھا اس میں اگر بات کریں تو اکی رادہ کرشن دوستو ایمپورٹنٹ یہ کوشن ہے نیکسٹ کوشن ہے سوری ہاں نیکسٹ کوشن دیکھیں راجستان کی پرثم مہلا تبلہ وادہ کون دی راجستان کی پرثم مہلا تبلہ وادہ اگر بات کریں تو ارمیلا اپاد ہے اس کا رائٹ آنسر ہوگا یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے آپ کو دیماغ کے اندر یہ کوشن ہے وہ بیٹھا دینا ہے راجستان کی پرثم دروپد گائی کا راجستان کی پرثم مہلا جو دروپد گائی کا اس کے بارے میں اگر بات کریں تو مدھوپر تیلنگ اس کا کریکٹ آنسر ہوگا پرثم مہاں درکشک یعنی آئی جی پی آئی جی پی دیکھو پرثم مہاں درکشک جو ہوتا ہے دوستو وہ کون بنی تھی پرثم مہاں درکشک تو پی بندر جی بنی تھی دوستو اس کا رائٹ آگا پی بندر جی اور پرثم مہاں درکشک جو بنی تھی دوستو ڈی جی پی ٹھیک ہے دوستو ڈی جی پی جو بنی تھی وہ راغون آت سنگ اس کا رائٹ آنسر ہوگا اگلا کوششن راجستان اچھنیالے کے پرثم مہاں مہاں دیش ایمپورٹنٹ کوششن ہے یہاں سے کوششن ہے بننے کے بلکل زیادہ سنبھاؤنا بنتی ہے راجستان اچھنیالے کے پرثم مہاں مہاں دیش یعنی راجستان ہائی کورٹ کے جو پرثم مہاں دیش تھے وہ شری کمل کانت ورما اس کا کریکٹ آنسر ہوگا اس کے علاوہ راجستان کی پرثم مہ reluctant پرثم راجستانی یعنی راجستان کی پرثم مہلا جلا پرمک تو شریمتی نگند ربالہ جو کان سے ہیں ہڑوتی اور ہڑوتی میں کون سے چھت راتا ہے کوٹہ بوندی بارہ اور جہلا وارڈ والا چھتر آتا ہے نیکشٹ ہم بات کرتے ہیں راجستان کی پرثمہ مہلہ منتری تو راجستان کی جو پرثمہ مہلہ منتری ہیں دوستو وہ کملہ بے نیوال ہے کون ہے دوستو کملہ بے نیوال ہے راجستان کی پرثمہ مہلہ ودھائک اگر پوچھا جائیں تو یسودہ دیوی ہیں جو راجستان کی پرثمہ مہلہ ایمیلے بنی ہیں راجستان کی پرطہ مہلا دکٹر اگر پوچھا جائے تو پاروتی گیلو تا ہے جو جو ذو برشے بنیتی 1928 میں راجستان کی پرطہ مہلا دکٹر راجستان کی پرطہ مہلا پائیلٹ اگر پوچھا جائے تو نمر تا بھٹ ہے نا دوستو نمر تا جو راجس سبہ کے سندھر میں تو دوستو لوگ سبہ کی جو عدیس ہیں وہ مہارانی گائیتری دیو یہ جو راجستان کی پرثم محلہ ہے جو لوگ سبا ہے جو سدیشے سوری سدیشے بنی تھی دیکھس نہیں بنی تھی سدیشے بنی تھی ٹھیک ہے لوگ سبا راجستان دو اینگ ہوتے ہیں نیکسٹ کوئشن ہے دیستو راجستان سبا سدیشے اون پرثم سان سد تو اس کا نام تھا سریمتی شاردہ بھارگو جونی سو باؤن میں بنی تھی اور ایک آپ کمنٹ کر کے بتائیے راجستان کی کونسی گرام پنچہ تھے جو سیدھی جلے میں کنورٹ ہوئی ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے ابھی حالی میں جو نئی جلے بنے ہیں انیس اس میں راجستان کا ایک ایسا جلہ بنے گیا ہے جو پہلے گرام پنچہ اچھی گرام پنچہ اچھی ہے سیدھا اس کو جلے میں کنورٹ کیا گیا ہے